ویلکم ٹو جے آر وائی ٹی وی سوال ہے اونٹنی کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ساتھ منصوب ہے آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی حضرت عدریس علیہ السلام ڈی حضرت صالح علیہ السلام صحیح جواب ہے ڈی حضرت صالح علیہ السلام سوال ہے کس نبی نے دنیا میں اپنا پہلا لباس بیڑ کے بھالوں کا پہنا تھا آپ کے آپشن ہے اے حضرت عیوب علیہ السلام بی حضرت نوخ علیہ السلام سی حضرت ذکریہ علیہ السلام ڈی حضرت آدم علیہ السلام صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سوال ہے کس صحابی کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مسلمان ہو جائے اپشن اے حضرت بلال حبشی اپشن بی حضرت انس بن مالک اپشن سی حضرت اسمعان گنی اپشن ڈی حضرت عمر فاروق سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں آپ کے اپشن ہیں اے بارہ اپشن بی پندرہ اپشن سی چار اور اپشن ڈی دو فرشتے صحیح جواب ہے بارہ فرشتوں کے نام سوال ہے سلامی مہینوں میں سے کس مہین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے آپ کے اپشن ہے شوان اور شوال اپشن بی رمضان اپشن سی ذلحج اور محرم اپشن ڈی ربی الاول اور ربی الثانی صحیح جواب ہے بی رمضان المبارک کا ذکر سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے مسواق کس نبی نے ایجاد کی تھی آپ کے اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام اپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپشن سی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپشن ڈی حضرت ادریس علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس نبی کی پر ویڑش فرعون کے گرمے ہوئی تھی آپ کے اپشن ہیں اے حضرت ادریس علیہ السلام بی حضرت نوح علیہ السلام سی حضرت ذکریہ علیہ السلام اپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تجہیز و تقفین کس نے کی اپشن اے حضرت ادریس علیہ السلام اپشن بی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپشن سی حضرت شیس علیہ السلام اپشن ڈی حضرت نوح علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے سو سال پہلے کس کی ولادت ہوئی تھی اپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپشن بی حضرت ادریس علیہ السلام اپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپشن ڈی حضرت شیس علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت ادریس علیہ السلام سوال ہے جب حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا تو ان کی عمر تقریباً کتنی تھی اپشن اے تین سو بچاس سال اپشن بی تین سو ستر سال اپشن سی چار سو پچاس سال اپشن ڈی چار سو ستر سال صحیح جواب ہے تین سو بچاس سال سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا اسم مبارک کیا ہے آپ کے اپشن ہے اے حضرت حاجرہ علیہ السلام اپشن بی حضرت مریم علیہ السلام اپشن سی حضرت ڈی حضرت سارہ علیہ السلام صحیح جواب ہے حضرت سارہ علیہ السلام سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے کتنی بار چوری چلائی جو کہ نہ چلی آپ کے اپشن ہیں اے دس بار اپشن بی ساٹھ بار اپشن سی ستر بار اپشن ڈی بیس بار صحیح جواب ہے سی ستر بار چلائی سوال ہے قیامت کے قریب چسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا اور کچھ کا ہو بھی گیا ہے آپ کے اپشن ہیں اے آنکھیں اپشن بی ناک اپشن سی ٹانگیں اور اپشن ڈی پیٹ صحیح جواب ہے ڈی پیٹ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو تین دن تک گہرے کونے میں ہی رہے تھے آپ کے اپشن ہیں اے حضرت یوسف علیہ السلام اپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپشن سی حضرت یونس علیہ السلام اپشن ڈی حضرت ادریس علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت یوسف علیہ السلام سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں اپشن اے حضرت ذکریہ علیہ السلام اپشن بی حضرت اسحاق علیہ السلام اپشن سی حضرت شویب علیہ السلام اپشن ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت اسحاق علیہ السلام سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کس فرشتہ کا اصلی نام عبداللہ ہے آپ کے اپشن ہیں اے حضرت جبرائیل علیہ السلام بی حضرت میکائل علیہ السلام سی حضرت اسرائیل علیہ السلام ڈی حضرت اسرافیل علیہ السلام صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے آپ کے اپشن ہیں اے حضرت ذکریہ علیہ السلام اپشن بی حضرت نوخ علیہ السلام اپشن سی حضرت دعوت علیہ السلام اپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے حضرت نوخ علیہ السلام کو سوال ہے کیا آپ جانتی ہیں کہ کھڑے ہو کر نہانے سے کونسی بیماری لگتی ہے آپ کے اپشن ہیں اے سر میں درد اپشن بی عمر میں کمی اپشن سی رزق کی کمی اپشن ڈی سینے میں درد صحیح جواب کی تفصیل ہے دینی اسلام آسانی کا دین ہے دینی اسلام میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نہانے پر کوئی بحث نہیں کی گئی جدید سے دید دور بھی آ جائے تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا کچھ لوگ جان بوچ کر لوگوں پر سختیاں مسلط کرتے ہیں لہٰذا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نہانے سے کوئی بھی بیماری نہیں آتی جس طرح سے آسانی ہو باپردہ جگہ پر آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر گسل کر سکتے ہیں گسل کا اصل مقصد تو تحارت حاصل کرنا ہے اس میں کوئی ممانت نہیں بیٹھ کر یا کھڑے ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے کتنے سوالات کے جوابات صحیح دیئے ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کو یہ سوالات کیسے لگیں کمنٹ کر کے بتائیے گا مزید اس طرح کی بے شمار سوالات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے کیجئے گا درہو سبسکرائب میں بہت سا خیال رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو جس کے ساتھ ملاقات ہوگی